اسی میں انفرائیڈ دوربین بھی شامل تھی جو گھور اندھیرے میں سو میٹر دور تک کی چیزیں دکھانے کی صلاحیت رکھتی تھی وہ دوربین سفر کے آغاز ہی میں سلطانشاہ کے حوالے کر دی گئی تھی ہم تینوں بہت برک رفتاری سے ٹھیک سات بجے اپنی منزلیں مقصود پر پہنچ گئے ہم نے شاہنہ رفتار کے ساتھ من روڈ سے گزرتے ہوئے راج محل کا گہرہ چائزہ لیا اور پھر لینڈ روور سلطانشاہ کے منتخب کی ہوئی ایک گلے میں داخل کر دی گئی جہاں گھنے درختوں کی وجہ سے زیادہ اندھیرہ تھا اول خان نے اپنی گاڑی کا سٹیرنگ واہیل سنبھالا ہوا تھا میں اس کے براور والی سیٹ پر براج مانتا سلطانشاہ ہم دونوں کے پیچھے پوری نشست پر قابض تھا اس گلے میں کافی دور نکل جانے کے بعد اول خان نے اپنی گاڑی گھومائی اور روشنیاں گل کر کے لینڈ روور کو دوبارہ گلی کے سرے تک لا کر کھنے درختوں کے نیچے پار کر دیا درختوں کے ساتھ ایک بوسیدہ دیوار دور تک پھیلی ہوئی تھی اس کے پیچھے ایک خستہ حال امارت کا منحدم تھانچا کنکریٹ اور پتروں کے اونچے امبار کے صورت میں نظر آ رہا تھا اس مقام سے راج محل کا پاٹک برائرازت ہماری آنکھوں کے زد میں تھا پھاٹک کے اونچے ستونوں پر خاصی تیز روشنی موجود تھی جو دور تک پھیل رہی تھی لیکن چراغ تلے اندھیرے کے مصداق پورا پھاٹک اندھیرے میں ٹوبا ہوا محیب سا لگ رہا تھا ہمارے وہاں پہنچنے کے بیس پچیس منٹ بعد اندر سے ایک پرانی سی کار باہر نکلی جس میں ملازمانہ وضا قطع کا ایک ادھیر عمر شخص سے سوار تھا اس گاڑی کے ظاہری حالت ایسی نہیں تھی ایک سے کسی تیز ترین مجرمانہ کاروائی کے لیے استعمال میں لایا جاتا ڈیٹھ گھنٹے کی مدت میں اندر سے دوسری گاڑی وہ نکلی تھی جس کے بارے میں تینوں نے کوئی نہ کوئی رائے سنی کی تھی اس دوران میں باہر سے کوئی احاتے میں داخل نہیں ہوا تھا ایسا نہ ہو کہ ویرہ نے ہم لوگوں کو چھوڑ کر راج محل میں آباد ہونے کا فیصلہ کر لیا ہو آزاد خیال مغربی لڑکیاں ایسے معاملات میں بہت متلون ہوتی ہیں کچھ دیر کی خاموشی کے بعد سلطان شاہ نے کہا کم از کم اس وقت اس کے بارے میں ایسے بیرہمانہ انداز میں نہ سوچو پتہ نہیں وہ اندر کن حالات کا سامنا کر رہی ہوگی میں نے اسے مرامت کی یہ تشویش مجھے بھی ہے تم یقین نہیں کروگے کہ جب اس نے پورچ میں آ کر مجھ سے بات کی تو اس کے موں سے بیر کی بو آ رہی تھی تم کیا جانو کہ بیر کی بو کیا ہوتی ہے اول خان نے اعتراض کیا میں نے کبھی پی نہیں لیکن پینے والوں کے ساتھ ایک مدد سے رہ رہا ہوں مجھے تھوڑی بہت پہچان ہے وہ بولا آپ نتسی کر لو تم پینے والوں کے ساتھ نہیں صرف ایک پینے والی کے ساتھ رہ رہے ہو میں نے کہا تم کچھ عرصے سے تائب ہو گئے تو کیا ہوا پہلے تم بھی پرانے پاپی تھے میں نسل باری کیا تمہارے ساتھ رہ کر یہ سیکھیں اس نے ترکی بہت ترکی جواب دیا تم نے کیا باتیں نکال لیں اول خان نے دخل اندازی کی یہ بھلی باتوں کا وقت ہے میں وقت گزاری کے لیے ذرا شگل کر رہا تھا ورنہ میرا دل بھی ویرہ کے لیے پریشان ہے سلطان شاہ کی آواز سوگوار ہو گئی اس کو اپنی غلطی اور حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی کی وجہ سے یہ وقت دیکھنا پڑا ہے کبھی کبھی وہ اندھے کوئے میں چلانگ لگا دیتی ہے کچھ پتہ نہیں کس وقت اندر کی کیا صورتحال ہے اول خان نیچی آواز میں مر بڑایا اگر وہ ہماری یہاں پہنچنے سے پہلے ہی اسے نکال کر کہیں لے گئے ہیں تو ہم ساری رات یہاں چک مارنے کے باوجود کوئی نتیجہ حاصل نہیں کر پائیں کہ ویرہ کی طرح مجھے سوبراج بھی اپنے بارے میں بہت خوشکمان اور پور اعتماد معلوم ہوتا ہے میں نے اسے تسلی تھی اس نے ویرہ کو نکالنے میں اجلت سے کام نہیں لیا ہوگا وہ کوئی آجلانہ فیصلہ کر چکا ہوتا تو ویرہ سلطان شاہ کو بریفنگ کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی اشارہ ضرور دے دیتی ہم دونوں سب سے الگ تھے سلطان شاہ نے میری توسی کرتے ہوئے کا وہ جو چاہتی کہہ سکتی تھی تو ہم نے بتایا کہ تمہاری اس سے سوا پانچ بجے فون پر بات ہوئی تھی وہ راج محل میں مجھ سے تقریباً چھے بجے ملی تھی اس درمیانی مدت میں اس کے سوبرائے سے مذاکرات ہوتے رہی ہوں گے اسے اپنی فوری منتقلی کا ذرا سا بھی اشارہ مل جاتا تو وہ مجھے ضرور کچھ نہ کچھ بتا دیتی میرا اندازہ ہے کہ ابھی وہ اندر ہی ہوگی خدا کرے تمہارا اندازہ درست ہو اول خان نے دعایا لیچ ہمیں کھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری وحشت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے گاڑی کے کیبن میں خاموشی چھا گئی ہم تینوں میں سے ہر ایک اپنے اپنے خیالات میں کھویا ہوا تھا پھر پاٹک میں جنبش ہوئی انفرریڈ تھوربین سلطانشاہ کی آنکھوں سے جا لگی پاٹک اندر کی طرف کھلنا شروع ہوا تو گیٹ لمپس کی روشنی میں بننے والے ستونوں کے سائے میں ایک پجیرو نظر آئیں وہ قدر تاریکی میں تھی اس لیے اس میں موجود سواروں کی تعداد کا اندازہ نہیں ہو سکا مگر سلطانشاہ کی اس طرحی آواز نے وہ مسئلہ اسی طرح محل کر دیا ویرہ پچھلی سیٹ پر دو آدمیوں کے درمیان موجود ہے وہ دوربین آنکھوں پر جمعے نیم ہزیاری انداز میں بول رہا تھا دو آگے ہیں چار آدمیوں کا کافلہ اسے کہیں لے جا رہا ہے انجن سٹارٹ کر لو وہ کسی بھی لمحے چل پڑیں گے اول خان نے بلا تاکیر اپنی لینڈ روور کا انجن سٹارٹ کر لیا پجیرو والوں کو کسی کا نہیں صرف پاٹک کھلنے کا انتظار تھا پاٹک کھلتے ہی وہ تیزی سے سڑک پر آ گئے کاری آگے بڑھانے سے پہلے انہوں نے اپنے ہیڈ لمس روشن کر لئے تھے اگر ہم تینوں بروقت نیچے نہ چھک گئے ہوتے تو ہمارے چیرے مورتی ہوئی پجیرو کی تیز روشنی میں نہا جاتے چند ثانیوں کے فرق سے اول خان نے اپنی لینڈ روور کمال ہوشیاری سے ان کے پیچھے لگا تھی پجیرو شڑیا گھر کی اکبی سڑک پر پہنچی تو ہمیں اس کی سمت کا کوئی اندازہ نہیں تھا لیکن اس کے گارڈن روڈ پر بائیں طرف مورتے ہی یہ تائین ہو گیا کہ پجیرو پرانے شہر کے مرکزی علاقے میں تاقیل ہوگی یا وہاں سے گزرے گی رفتار بڑھاؤ اور ذرا سی دیر کے لیے ان سے آگے نکلنے کی کوشش کرو سلطان شاہ اول خان کی پوشت پر ہاتھ مار کر بیچینی سے بولا اگلے سگنل پر دوبارہ ان کے پیچھے ہو لینا چلتی کرو فاصلہ کم ہے سلطان شاہ صحیح کہہ رہا ہے میں نے ہزیانی آواز میں اس کی تائید کی اس وقت ویرہ پہجیروں میں اپنے چار مسلح دشمنوں میں کھری ہوئی تھی یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ راج محل والے اس کے ساتھ دوستانہ انداز میں پیش آئیں گے وہ چاروں اسے کہیں بھی لے جا رہے ہوں ویرہ کا حراسہ اور چکنہ ہونا لازمی تھا ہماری لینڈ روور برک رفتاری کے ساتھ ان کے برابر سے گزرتی تو ویرہ کا اس کی طرح متوجہ ہونا لازمی تھا وہ اول خان کی گاڑی کو نہ پہچانتی تب بھی ہماری شناسہ چہرے اس کے دل میں ایک نیا فلولہ پیدا کر دیتے اور وہ ذہنی طور پر کوئی نیا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاتی وہ ایک اہم اور تیز ترین فیصلہ تھا اس میں صرف ایک خرابی تھی کہ چند گھنٹے پہلے متعدد افراد سلطان شاہ کو راج محل میں دیکھ چکے تھے اگر ان میں سے کوئی ان چاروں میں بھی شامل تھا اور وہ سلطان شاہ کی ایک چلک بھی دیکھ لیتا تو اپنے ساتھیوں کو کسی خون ریز تسادوں کے خطرے سے خوشیار کر دیتا تم پائیدان میں چھک چاہو میں نے وہ اندیشہ ذہن میں آتے ہی مڑ کر سلطان شاہ سے کہا اس سسنا میں اول خان لینڈ روور کی رفتار بڑھا کر لمح بلمح پجیروں سے قریب ہوتا جا رہا تھا سلطان شاہ اس وقت ذینی طور پر حاضر اور بہت فال تھا وہ میری ہدایت کی اہمیت کو سمجھ کر کچھ کہے بغیر نیچے چھکایا اس کا پورا وجود کھڑکی سے نیچے آہینی دروازے کے اوٹ میں چھپ چکا تھا جس کے نتیجے میں اس کا باہر سے دیکھا جانا ممکن نہیں رہا تھا سوبراج نے پجیروں میں شائج شہدے قسم کے آدمیوں کو بھیجا تھا وہ اپنے پیچھے بڑھتی ہوئی لینڈ روور کو اکب نمائنے میں دیکھ کر یہ سمجھے کہ ہم شہر کی اس مصروف سڑک پر ان سے ریس لگانے کے موڈ میں ہیں انہوں نے اپنی رفتار بڑھا تھی میں نے پلٹ کر ایک نگاہ سلطان شاہ پر ڈالی وہ بدستور اپنے نشست میں دبکا اور سمتا ہوا تھا اگلی پجیروں کی رفتار میں یکا یک تیزی آتے ہی اول خان تاؤ میں آ گیا اس کی لینڈ روور کا انجن بہت چاندار تھا اس نے نچلا ہونٹ اپنے دانتوں میں دبا کر انجن کو تیسرے گیر میں لوٹایا اور پھر لینڈ روور کی رفتار بڑھتی ہی شرکی ترمیانی فاصلہ کم ہو رہا تھا خمدار سرک پر اول خان نے ان کے دہائنی طرف سے آگر نکلنا چاہا تو پجیروں والے نے سائٹ دبا کر اسے روکنے کی کوشش کی لیکن اس وقت اول خان پر جنون سوار ہو چکا تھا بریک استعمال کیے بغیر اس نے ہارن بنانا شروع کر دیا ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے ان دونوں گاڑیوں میں خوفناک تصادم ہوگا اور ان میں سے کوئی نہ کوئی گاڑی سڑک پر پہلو کے بل الڑ چائے گی وہ ہولناک خطرہ پجیروں کے ٹرائیور نے بھی بھانپ لیا تھا لینڈ روور کی رفتار اور ہارن کے شور سے اسے ہمارے تیوروں کا اندازہ ہو چکا تھا دونوں گاڑیوں کے بغلی تصادم میں کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی کہ پجیروں والے نے اپنی گاڑی اچانک بائیں طرف کٹ کر وہ سنگین خطرہ ٹال دیا اول خان فاتحانہ انداز میں اس کی سائٹ دباتا ہوا آگے نکل گیا اگر ہمام رفتار اور انداز میں پجیروں سے آگے نکلے ہوتے تب بھی ویرہ ہمیں ضرور دیکھ رہی تھی پجیروں کے ڈرائیور نے اپنی ہماکت سے اوور ٹیکنگ کے آخرے لمحات کو اس کا ترحول ناک اور اصاب شکن بنا دیا تھا کہ دونوں گاڑیوں کے سوار اصاب زدگی کے عالم میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور ہو گئے تھے پجیروں کے برابر سے گزرتے ہو میں نے دیکھا کہ ویرہ وحشت زدہ انداز میں ہماری گاڑی کی طرف دیکھ رہی تھی گاڑی اور پھر دو چہروں کو پہچانتے ہی اس کے بشرے پر بشاشت تمانیت اور سکون کی جو لہر دھوڑی میں بس اس کی ایک جھلک دیکھ سکا اور پھر ہم پجیروں سے آگے تھے میں دلی دل میں خوش تھا کہ ہم نے اس کا ترناک آور ٹیکنگ کا مقصد حاصل کر لیا تھا سوبراج کے چار آدمیوں کے چنگل میں پنسی ہوئی ویرہ کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اسے دشمن کے مقابلے میں ایک کمک پہنچ چکی تھی ہم سڑک پر دوڑ لگا کر کوئی موقع تلاش کر رہے تھے ویرہ اندر سے کوئی گھات لگا سکتی تھی جب تک میں آواز نہ دوں نیچے ہی چھپے رہنا میں نے تیز لہجمہ مگر تھیمی آواز میں سلطانشاہ سے کہا میدان صاف نہیں ہوا ہے ابھی ہم ان سے آگے نکلے ہیں اب ان کو آگے جانے کا موقع دیا جائے گا تاکہ وہ راستے سے کہیں غائب نہ ہو سکے امکان کم تھا مگر اس خطرے سے انکار نہیں کیا جا سکتا تک ہم زیادہ دور تک انہیں اپنی گاری سے آگے نکلنے کا موقع نہ دیتے تو راستے میں کہیں بھی اچانک دائیں بائیں مڑ کر ٹیفی کی بھیڑ میں غائب ہو جاتے جب تک ہم یوٹرن لے کر واپس اسی موڑ پر پہنچتے تو ویرہ سمیت غائب ہو چکے ہوتے یہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا تھا جب انہیں یہ شبہ ہو جاتا کہ ہم ان سے محض ریس نہیں لگا رہے تھے بلکہ کسی خاص مقصد کے تحت ان سے چیڑ چھاڑ کر رہے تھے اگلے سگنل پر بتی سرخ تھی اول خان نے ڈائیونگ کے کرتب دکھا کر سب سے آگے نکلنے سے گریز کرتے ہوئے اپنی گتار میں لینڈ روور روک تھی اس کے آگے متعدد چھوٹی بڑی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی پجیرو والے نے اپنی دانس میں وہ موقع غنیمت جانا اور انتہائی بائی جانب سے وہ سیدھا اندر گھستا چلا گیا ہمارے برابر سے گزرتے ہوئے اس نے کسی سبب یا ضرورت کے بغیر فاتحانہ انداز میں لمبا ہارن بجایا تھا اس لئے سلطان شاہ کی آنکھوں کے ساتھ اکل بھی خوب کام کر رہی تھی اول خان نے اپنے مختصر مگر سنسنی خیز تجربے کے سرور میں آ کر کہا دوسری گاڑی میں واقعی ویرہ موجود ہے اور اس نے دوری آورٹیکنگ میں ہم دونوں کو اچھی طرح دیکھ لیا ہے مجھے کام کی ایسی سزا تو نہ دو پیچھے سے سلطان شاہ کر آیا اگر وہ آگے نکل چکے ہوں تو مجھے سیدھا ہونے کی اجازت دے دو یار ہاں اب تم سیدھے ہو کر بیٹھ سکتے ہو میں نے اسے مجدہ سنایا دوسری گاڑی میں ویرہ کو دیکھ لینے کے بعد مجھے اپنا ذہن بہت ہلکا محسوس ہونے لگا تھا سوبراج کے ان چار منماشوں کے چنگل سے ویرہ کو آزاد کرانے کا اصل مرحلہ باقی تھا مگر ویرہ کے راج محل سے نکل آنے کا احساس اس کا درکوی تھا کہ اس کے سامنے بقیہ ہر کام اپنی اہمیت اور سنگینی کو بیٹھا تھا مجھے جون لگ رہا تھا جیسے ہم ویرہ کو آسانی کے ساتھ ان کے قبضے سے نکال لیں گے دونوں طرف کی نفری برابر تھی پجیروں میں وہ چار تھے اور ہم تین تھے مگر ویرہ ہماری چوتھی ساتھی جو اس وقت ان کے درمیان کھری ہوئی تھی مجھے پورا یقین تھا کہ براہ راست مقابلے کے نوبت آتے ہی ویرہ ان لوگوں کی نفری کی پرواہ کیے بغیر کھل کر اپنے جوہر دکھائے گی اور ہمارے ہاتھ مضبوط کرے گی ٹریفک سگنل کی روشنی سبس ہوئی تو پجیروں بائیں طرف سے لہراتی ہوئی آگے ہو لی ہماری اور اس کے درمیان کئی گاڑیاں حائل ہو چکی تھی وہ اللو کے پٹھے سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے ہم سے ریس جیت لی گئے سلطان شاہ قدر برہمی سے گورایا یہاں ٹریفک زیادہ ہے لوگوں کی بھیڑ باڑ بھی کافی ہے تکراہ ہوا تو بہت سے بے گناہ لوگ مفت میں فائرنگ کی زد میں آ جائیں گے اول خان دبی دبی مگر پرجوش شاہواز میں بولا گاڑیاں ذرا سن آٹے کی طرف نکلیں تو ان کو دال آٹے کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا ہم نے اپنے گھر سے راج محل تک کے سفر میں لینڈ روفر کی نشستوں کے نیچے سے مختصر بیرلواری خودکار رائفلیں نکال کر میکزین سمیت آپس میں بانٹ لی تھی اور ذرا سے اشارہ پر اپنے دشمن پر بارودی آگ برسانے کے لیے تیار تھے اگلا ٹریفک سگنل ایم ای چنا روڈ کا تھا جو خوش قسمتی سے سبس تھا پجیرو صاف اور سیدھی نکل گئی مگر ہماری باری آتے آتے سگنل سرخ ہو گیا اول خان ڈرائیوینگ کے بارے میں ہمیشہ بہت مہتات رہا کرتا تھا لیکن وہ موقع نازک تھا اس چراحے پر گارڈن روڈ کے سگنل کے کھلنے کی باری خاصی دیر میں آتی تھے اس اسنا میں پجیرو بہت دور نکل سکتی تھی اول خان سرخ روشنی کو نظر انداز کر کے اپنی گاڑی توڑا لے گیا وہ تاکب زیادہ دور تک چاری نہیں رہ سکا یک ایک پجیرو کب آیا انڈیکیٹر چلنے بوچنے لگا اور اس کی رفتار بھی کم ہو گئی یہ کیا ہوا اول خان تہائیور زدہ آواز میں بولا بریک لائٹس چل گئی ہیں شاید وہ سڑک کے کنارے رک رہے ہیں میری آسا پر تناؤچھا گیا اور رائیفل کے دستے پر میرے ہاتھوں کی گریفت مضبوط ہو گئی وہ اپنی شکلوں سے شرافہ نہیں لگ رہے تھے امکان یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ ریز جیت لینے کے بعد مارک اٹھائی کا کوئی فیصلہ کر چکے تھے پجیرو فٹ پات سے لگ کر رک گئی بی ایک وقت اس کے تین دروازے کھلے اگلی نشست سے دو آدمی بہت تیزی کے ساتھ اپنی اپنی سمت میں باہر نکلے تھے مگر ان سے پہلے ویرہ پچھلا دروازہ کھول کر فٹ پات پر آ چکی تھی کوئی شکر چل پڑا ہے گاڑی ان کے پیچھے لگا لو میں نے ان کے بخلات دیکھتے ہو پرتشویش لیچ میں کہا اس اسنا میں دونوں آدمی ویرہ کے پاس پہنچ چکے تھے اور اس کی طرف کے کھلے ہوئے دروازے میں اندر چکے ہوئے تھے مجھے شبہ سا ہوا کہ شاید پچھلے نشست پر بیٹھے ہوئے کسی شخص کو دل بغیرہ کو کوئی دورہ نہ پڑ گیا ہو ہماری لینڈروور رکھنے تک دونوں آدمیوں کی توجہ پوری طرح گاڑی کے اندرونی حصے پر مرکوز ہو چکی تھی وہ اپنی گھبرات میں ویرہ کو نظر انداز کر چکے تھے ویرہ گردن گھوما کر پیچھے دیکھ رہی تھی جوں ہی اس نے ہماری گاڑی دیکھی پوری قوت سے ہماری طرف دوڑ لکا تھی پختہ فٹ پات پر اس کے دوڑتے ہوئے قدموں کی تیز آواز سے ایک شخص کو ہوش آ گیا اس نے پرتی سے پلٹ کر ویرہ کو للکا رہا اس وقت تک قبل خان اپنی گاڑی پار کر چکا تھا میں دروازہ کول کر باہر چھلانگ لکا تھی مارو مار ڈالو ان کمینوں کو ویرہ دوڑتے ہوئے پوری قوت سے چیخی اس کے نہ رکنے پر زوبراج کا آدمی پرتی سے پستول نکال چکا تھا ہوتے ہی پجیروں کی طرف سے فائر ہوا اور گولی ویرہ کے بدن سے چند انچ اوپر سے خزر کی آس پاس کافی رہگیر موجود تھے یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ پہلی کولی کسی کو زخمی کیے بغیر ایک خمبے کی جڑ میں جا کھسی فائرنگ کی آواز سے ہر طرف بھگ درمچ گئی تھی چیخ و پکار کے درمیان لوگ ایک دوسرے کو گرات ہوئے دور بھاگ رہے تھے سڑک پر کئی گاڑیوں کے تصادم کے ہلکے اور بھاری دھماکے ہوئے لیکن اس وقت کسی کو اپنی یا دوسروں کی غلطی کا خوش نہیں تھا تکرانے والی گاڑیوں سمیت پورا ٹریفک تیز رفتار ہو گیا تھا اور ہر سوار وہاں سے جلد جلد گزر جانے کے لیے کوشہ تھا اس سے پہلے کہ سوبراج کا آدمی دوسرا فائر کرتا میں نے کسی جانی نقصان سے بچنے کے لیے اپنے خودکار رائفل سے ایک ہلکا سہوائی برسٹ مارا پستول والے کے ہاتھ پیر پھول گائے اور اپلٹ کر بگ ٹھٹے بھاگنے والوں کی پھیڑ کے پیچھے ہو لیا اس وقت وہ میری آسان رینج میں تھا صرف ایک گولی اسے خاک و خون میں نہلا سکتی تھی مگر میں نے فائر نہیں کیا میرا نشانہ خطا ہونے کی صورت میں بھاگنے والوں میں سے کوئی بے گناہ ضرور حالا کیا زخمی ہو جاتا میں ایسی بے مقصد خون ریزی کا کبھی قاہل نہیں رہا تھا اس اسنا میں اول خان اور سلطان شاہ بھی اپنے رائفلیں تانے لینڈروور سے نکل آئے تھے دونوں نے باہر آتے ہی میری تقلید کی اور پوری فضاء ان دونوں کی رائفلوں کے شور سے لرز اٹھی ہر طرف دہشت پھیل گئی ذرا سی دیر میں بھری پوری اور بارونک سڑک فیران ہو گئی جس کا جدر مو اٹھا وہ اسی طرح بھاگ نکلا تھا دور تک سنی جانے والی فائرنگ کی وجہ سے اس سڑک پر مزید ٹریفی کی آمد یک لخت موقف ہو گئی تھی ان دونوں کی نفی طولی ہوائی فائرنگ نے پجیروں سے نکلنے والے دوسری آدمی کے پیر بھی اکھار دی گئے وہ یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ فائرنگ ادھر سے ہو رہی تھی وہ بھی پوری قوت سے ہماری مخالف سمت میں دوڑتا چلا گیا میں نے اس کی پوشت پر رائیفل کی نال سیدھی کی اور پھر یہ سوچ کر گرا لی کہ وہ ان وقت پر ٹھوکر کھا کر گر گیا تو ایک خون نہق میرے سر پر آ جائے گا میں بھاگنے والے عام لوگوں میں سے کسی کا قاتل نہیں مننا چاہتا تھا سوبر آج کے وہ دونوں آدمی میری یک ساں سوچ کے نتیجے میں وہاں سے آگے پیچھے بھاگتے چلے گئے مہران تھا کہ پجیروں کی پچھلی نشست پر بیٹھے ہوئے دو آدمی کہاں مرے ہوئے تھے اگر اگر گاڑی ہی میں چھپے ہوئے تھے اور اسے اپنا مورچہ بنا کر خمرہ مقابلہ کرنے کا ارادہ کر چکے تھے تو ان کا میکزین ختم ہونے سے پہلے انظیر کرنا ممکن نہیں تھا میں نے پجیروں کا نشانہ لیا اور صفاقی کے ساتھ اپنی رائیفل کا پورا میکزین اس پر خالی کر دیا پجیروں کے پچھلی کرکیوں کے چیشے دماغوں کے ساتھ پٹ گئے ایک ٹائر بھی پرشور آواز کے ساتھ فلیٹ ہو گیا باقیہ گولیوں نے آہینی باڈی کو چلنی کر دیا تھا ویرہ کوئی شرمیلی اور خانہ دار لڑکی نہیں تھی وہ ایسے خون آشام مقابلوں کے نشب و فراز سے خوف واقف تھی وہ میری حدایت پر فوری طور پر فٹ پات پر لیٹ ضرور گئی تھی مگر دوبارہ اٹھنے کے لیے وہ کسی حدایت کے مہتاج نہیں تھی اس کی چھٹی ایس نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کا مقدر بننے والی گولی اس کے سر پر سے گزر چکی تھی وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور دوڑتی ہوئی آ کر مجھ سے تقریباً لپٹ گئی کیوں دیوانے ہو رہے ہو اب پجیروں میں کوئی نہیں ہے اس نے مجھے تقریباً جنجوڑتے ہوئے کہا وہ چار تھے دو بھاگے ہیں باقی دو کہاں ہیں میں نے سرد اور صفاکانہ لہجہ میں سوال کیا میرے بائیں ہاتھ والا مر چکا ہوگا دوسرا بے ہوش ہوا ہے میں نے ان دونوں پر ایک ساتھ الگ الگ انگوٹیاں آزمائی تھی ویرہ نے ہم تے ہوئے بتایا اس روح فرسان ماہول میں بھی میرا دل خوشی سے چھوم اٹھا اس کا مزید کچھ کہے بغیر میں نے سمجھ لیا کہ ہمیں اپنی گاڑی میں دیکھتے ہی اس کے دل میں آزادی حاصل کرنے کا نیا ولولہ پیدا ہو گیا تھا اس نے کیبن کے اندھیرے میں نہایت خاموشی کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ سے بے ہوش کرنے والے محلول والی انگوٹی دائنے ہاتھ کی کسی انگلی میں منتقل کی اور پھر ان دونوں انگوٹیوں کے کھوکلے نگینوں میں بھرے ہوئے مختلف زہریلے سیال بیق وقت تھے ان دونوں کے جسموں میں اتار دئیے دونوں زہر سریع الاسر تھے پل بھر میں ایک بے ہوش ہوا اور دوسرا جہنم واصل ہو گیا این ممکن تھا کہ اپنے بدن پر ان دونوں کے ڈھلکے ہوئے ساکت جسموں کا بوجھ محسوس کر کے ویرہ نے خود ہی کوئی چیخ و پکار شروع کر دی ہو اور باقیہ دونوں افراد گھبرا کر گاڑی روکنے پر مجبور ہو گئے ہوں آس پاس سے یکے بعد دیگرے فائروں کا شور سنائی دیا وہ شہر کا بہت مصروف اور گنجان عراقہ تھا ہماری دھوہ دار فائرنگ کے نتیجے میں گشتی پولیس کا ادھر متوجہ ہونا ناگزیر تھا شاید کوئی پولیس پارٹی اپنی آمد کے اعلان کے طور پر اکہ دکہ گولیاں داگ رہی تھی شدہ سے میرا دل چاہا کہ آگے جا کر پجیروں میں حلاق اور زخمی ہونے والے مجرموں کا دیدار کروں یہ نویرہ نے بہت ذہنت اور حاضر دماغی کے ساتھ راستے سے ہٹایا تھا لیکن میں اپنی اس خواہش کو عملی جامعہ نہ پینا سکا تین گولگے چلنے کے بعد کہیں قربو جوار سے پولیس کار کا سائرن بھی گونینا شروع ہو گیا تھا آواز ذرا فاصلے کی تھی لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ پولیس کس لمحے وہاں آن وارد ہوگی اول خان کراچی میں ایس ٹی افکاہ سٹیشن کمانڈر تھا اپنی اس حیثیت کو بروئے کار لاکر وہ پولیس کے ہر چھوٹے بڑے افسر کا موں بند کر سکتا تھا مگر مجھے اس کی مجبوری کا علم تھا اس نے شرمہ حضوری میں شروع سے اس لمحے تک ہمارا ساتھ دیا تھا اسے واضح طور پر سوبراج سے دور رہنے کا حکم ملا ہوا تھا پھر بھی اس نے راج محل سے وہاں تک ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا تھا اگر اس مرلے پر کسی بھی سرکاری اہلکار کے علم میں یہ بات آتی کہ سوبراج کی پجیروں میں سوار افراد کا ایس ٹی اف سے تصادم ہوا تھا تو اس کے منتی نتائج برامت ہو سکتے تھے اس مہم میں اول خان کی شمولیت کا سیغائے راز میں رہنا ضروری تھا سوبراج کی پجیروں اور اس کے سواروں کا جو حشر ہونا تھا وہ ہو چکا تھا مسئلہت اور آفیت اسی میں تھی ہم لوگ پولیس کے آمد سے پہلے ویرہ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے فرار ہو جاتے خمر جانے کے بعد پولیس آ کر جائے بھاردات کا جائزہ لیتی تو یہ بات سیادہ دیر تک پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھی کہ پجیروں کا تعلق راج محل کا مقینوں سے تھا اول خان کی اپنی سلامتی کے علاوہ میرے ذہن میں ایک مسئلہ اور بھی گردش کر رہا تھا اگر وہ اپنے ملازمت کے لیے ہر خطرہ مول لے کر اپنا نام اس کیس میں ملوث کر لیتا تو پولیس کو چند تائیدی ثبوت فرام کرنے کے بعد اس کے ہاتھ پیر کٹ چاہتے سوبراج صاف مکر سکتا تھا کہ اس کے آدمی کسی مجرمانہ کاروائی میں ملوث تھے وہ سارا الزام اول خان کے سر ڈال دیتا کہ اس نے مضموم مقاصد کے تحت راج محل کے ملازمین یہ عملے کے خلاف سازش کر کے ایک جالی مقابلہ کیا تاکہ سوبراج کی شہرت کو داغ دار کر سکے اس موقف کی تائید میں وہ اپنے ان پیش کی تحفظات کا حوالہ دے سکتا تھا جن کا اظہار وہ پہلے کرتا رہا تھا میری رائیفل کا میکزین خالی ہو چکا تھا میں نے آنے والی پولیس پارٹی کی رفتار دھیمی کرنے کے لیے سلطان شاہ کو ہوای فائرنگ کا اشارہ کیا ان دونوں نے اپنی رائیفلوں کی نالیاں آسمان کی طرف اٹھائیں اور فائر کرتے ہوئے لینڈ روور کی طرف بڑھنے لگے مویرہ کو اپنے ساتھ لے کر سب سے آگے تھا